اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دو شاعر جن کی وفات جو رہنا وہ ایک ہی دن میں ہوئی ساکی فاروقی اور منو بھائی ساکی فاروقی کا جو اصل نام تھا وہ تھا قاضی محمد شمشاد فاروقی یہ لندن میں مقیم تھے اور یہ لاہور کے اندر مقیم تھے اب ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں انیس جنوری دو ہزار اٹھارہ ان کی وفات ہے اور منو بھائی کی بھی جو وفات ہے وہ بھی انیس جنوری دو ہزار اٹھارہ آپ نو دن پہلے ہیں دس جنوری دو ہزار اٹھارہ اردو عدب کا بہت بڑا دوہا لے گار جس کے دوہوں کے چودہ شیری مجموعے ہیں تائر حارون سعید جو کہ ڈرما ٹالو جس تھے یعنی بحری امراضی جل تھے ان کی وفات ہوئی ہے ان سے نو دن پہلے دس جنوری دو ہزار اٹھارہ اب ساکی فاروقی کا نام آپ کے سامنے آگیا اب دیکھتے ہیں اس کے شیری مجموعے پیاس کا سہرہ یہ بھی پیپر کے اندر آ جاتا ہے بہرام کی واپسی ان کی طویل نظم ہے غزل ہے شرط زندہ سچا پانی حاجی بھائی پانی والا رات کے مسافر ہدایت نامہ شائر اور ان کی جو آبیتی ہے اس کا نام ہے پاپ بیتی ان کے شیر ہیں کہ یہ کہہ کہ ہمیں چھوڑ گئی اور روشنی ایک روز یہ کہہ کہ ہمیں چھوڑ گئی روشنی ایک روز تم اپنے چراغوں کی حفاظت نہیں کرتے اب جاتے ہیں منو بھائی کے طرف ان کا جو نام تھا وہ تھا منیر احمد قریشی کالام نگار بھی تھے شائر بھی تھے سب سے بڑا جو نام ان کا وہ ڈرامی کے اندر ہے جو ٹی وی سیریز یعنی ٹی وی کے ڈرامی جو انہیں سب سے زیادہ انہوں نے لکھے تھے ڈراما نگار بھی ہیں شائر بھی ہیں اور کالم نبیس بھی ہیں ان کے جو ڈرامی مشہور ہیں وہ ہے سونا چاندی یا اکسر بیشتر کوسٹین آف ہے سونا چاندی ایک ان کا ڈرامی ہے خوبصورت کھیل آشیانہ ایک کا نام ہے دشت جھوک سیال بھی بہت مشہور ہے ان کی طویل نظم ہے اجے قیامت نہیں آئی جو کی پنجابی میں ہے اور ان کے کالموں کو جو مجموع ہے جنگل اداس ہے اس کے اندر کالموں کا مجموع ہے جنگل اداس ہے انہوں نے سب سے پہلے جو کلمی نام استعمال کیا تھا کالموں کے اعتبار سے اتاہ آوٹ پٹانگ کے عنوان سے لکھتے تھے اوٹ پٹانگ پھر آحمد نظیم قاسمی نے انہوں کے مشہور دیا منو بھائی کے نام سے پھر انہوں نے لکھنے شروع کیا اور بعد ازاں گریبان گریبان کے نام سے یعنی کلمی نام سے وہ لکھتے تھے اور ان کا جو ذاتی کتب خانہ تھا 2014 میں انہوں نے جی سی لاہور گورنمنٹ کالج لاہور کو اتیا کر دیا تھا اور سندس فانڈیشن جو کہ خون کو اتیا کرنے والی لاہور کے اندر ایک فانڈیشن ہے یہ اس کے تاہیات یعنی کہ چیئرمین رہے اور اس حوالے سے ان کی جو وفات ہے اور ساکی فروکی کی جو وفات ہے ان کا ایک ہی دن ہے انیس جنوری دوہزار اٹھارہ انیس جنوری دوہزار اٹھارہ اور تاہر حارون سعید دوہوے کا جو بادشاہ تھا اس کی جو تریخ وفات ہے وہ ہے دس جنوری دوہزار اٹھارہ تینگیو موسیقی